دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے رئیسہ کاسمی سے خبریں سنیے آہم خبروں کا خلاصہ مزیر اعظم نے گرونانک دیو جی کے پانچ سو باونویں جنم دن کے موقع پر دنیا بھر کی سکھ پراتوی کو مبارک پاتی ہے مزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت مذہبی ہماہنگی اور پررامن بقائے باہمی کے لیے کام کر رہی ہے مہارت کے خیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں شہریوں کے معورہ عدالت قتل کے خلاف آج مکمل ہرطال ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تین میچوں کی سیریز کا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ آج ڈھاکہ میں کھیلا جا رہا ہے اور اب خبروں کی تفصیل مزیر اعظم عمران خان نے دنیا بھر کے تمام سکھوں کو گرونانک دیو جی کے پانچ سو باونویں جنم دن پر مبارک پاتھ دی ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں اپنے مذہبی مقامات دیکھنے کے لیے آنے والے ہزاروں سکھوں کو خوش آمدید کہتی ہیں ادائیگی کے لیے انہیں سہولیات فراہم کرنے کے حکومتی عظم کا یادہ کیا احتراط ان اشیات کے وفاقی وزیر چہدی فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت مذہبی ہمہنگی اور پران بقائے باہمی کے لیے کام کر رہی ہے ویٹیکن سٹی کے سفیر کرسٹوف ایل کیسس سے اسلام آباد میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سکھ مذہب کے بانی بابا گرونانک کے پانچ سو باونویں جنم دن کی تقریبات ملک بھر میں جاری ہیں اور قومی ٹی وی چینلز ان کے زندگی اور تعلیمات پر خصوصی پروگرام نشر کر رہی ہیں انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ کچھ ممالک اور گروپ میڈیا کو اپنے مخالفین کو بتنام کرنے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں انہوں نے اقوامی متحدہ پر زور دیا کہ وہ غلط خبروں اور نفرت آمیز مواد کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک لاحے عمل تیار کرے ویٹیکن سٹی کے نمائدے نے مختلف مظاہب کے ماننے والوں کے درمیان مذہبی ہماہنگی کے فروح کی ضرورت پر زور دیا وزیراعظم عمران خان آج اسلام آباد میں تعمیراتی کام کا جائزہ لینے کے لیے نیا پاکستان ہاؤزنگ اتھارٹی کے منصوبے فراش ٹاؤن اپارٹمنٹس کا دورہ کریں گے دورے کے دوران وزیراعظم کو کام کی رفتار پر بریفنگ دی جائے گی احساس راشن ریجسٹریشن کے تحت کھرانوں کا انتراج کرنے کے لیے ایٹ ون سیون ون سرویس آج سے دوبارہ شروع ہو رہی ہے دیرہ اسماعیل خان میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے غربت کے قاتلے اور سماجی تحفظ کے لیے وزیراعظم کے معافلے خصوصی ڈاکٹر سانیہ نشتر نے کہا کہ اس سرویس کا مقصد ان مستحق کھرانوں کا انتراج کرنا ہے جن کی انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پچاس ہزار سے کم مہانہ آمدن والے گھرانے احساس راشن پروگرام کے تحت اپنا انتراج کرا سکتے ہیں درخواست گزار گھرانے کا صرف ایک رکن جس کو اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کے تحت موبائل نمبر جاری کیا گیا ہے اس ویب پورٹل یا ایٹ ون سیون ون ایس ایم ایس سرویس کے ذریعے اپنا انتراج کرا سکتا ہے ہر اہل گھرانے گو آٹا خردنی تیل اور دالوں کی خریداری پر ہر ماہ ایک ہزار روپے کی مالی ایانت دی جائے گی بھارت کے خیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں بھارتی فوزیوں کے ہاتھوں سیرنگر میں شہریوں کے معاورہ عدالت قتل کے خلاف آج مکمل ہرتال کی جار کی ہے ہرتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس اور امیر وائز عمر فاروق کے زیر قیادت حریت فورم نے کی ہے اپنے الگ الگ بیانات میں حریت رہنماؤں نے کشمیریوں سے نماز چمہ کے بعد بڑے پیمانے پر شہدہ کی اجتماعی خائبانہ نماز جنازہ اور احتجازی ریلیاں نکالنے کی اپیل کی ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر پرادیش کانگرس کمیٹی نے حیدرپورہ میں عام شہریوں کے قتل عام کی مقررہ وقت میں حدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے زلہ پلوامہ کے علاقے آونتی پورا میں ایک عوام جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جمہو کشمیر پرادیش کانگرس کمیٹی کے صدر خلام احمد میر نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ باہر آئیں اور بی جبی حکومت سے موجود ہے ضرورتحال اور کشمیر کے بارے میں اس کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں لوگوں کے ہونے والے نقصانات کے بارے میں وضاحت طلب کریں سینئر کانگرس انما اور سابق وزیر اعلیٰ قلام نبی آزاد نے بھی حیدر پورا کے شہری قتل عام کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ نے خلیج بنگال کے ایک جزیرے پر قائم روہنگیاں محاضر کیمپ میں انسانی بنیادوں پر امدادی کار روائیاں شروع کر دی ہیں یہ اختام اقوام متحدہ کی ٹیموں کے جانب سے اس مقام کے جائزے کے لیے متاتی طوروں کے بات کیا گیا ہے مردوں کا عالم دن آج منایا جا رہا ہے جس کا مقصد مردوں کی بہتری کے لیے آگے ہی پھیلانا ہے اس سال مردوں کے عالم دن کا موضوع ہے مرد و خواتین کے درمیان بہتر تعلقات اس دن کا مقصد مردوں کے بارے میں آگے ہی اور بنیادی انسانی اقتار کو فروغ دینا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹی ٹوینٹی میچوں کے سیریز کا پہلا میچ آج ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا یہ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق دینے ایک بجے شروع ہوگا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجسیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ویڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشر پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی منا سکیں